نہیں ہوگا جو میں نے کل بھی بات کی میں دوبارہ دور آ رہا ہوں کہ یہ ملک اسٹیبلیٹی کی طرف نہیں جا رہا ہے یہ عدم استقام کی طرف جا رہا ہے مزید عدم استقام اور مزید عدم استقام جو ہے جو حالات ہیں نا ملک میں ملک کی بگڑتی صورتحال کے باعث ایک بار پھر سرکوں پر نکل آئے ہیں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہونے جا رہا ہے کہ معاشی اور سیاسی بہران جو ہے ابھی تک کم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے اور اسی بہران کے باعث اس ملک کے عوام کی مشکلات بھی کم نہیں ہو رہی ہے پاکستانی عوام کدھر جائے کبھی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے کبھی اور مہنگائی ہو رہی ہے ہمیں تو راستہ نہیں نظر خواب دیکھا تھا اور کیسے بنا تھا پاکستان یاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنے قربانیات ہی مارے بہنجدار تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خرد میں آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں بات ہو رہی ہے ہے کس طریقے سے مطلب سچویشن ہے پاکستان پاکستانی انکر ایسی بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی ججیرہ بن چکا ہے مطلب ایک آئیلینڈ بن چکا ہے بھارت، ایران، چین، افغانستان کے بیچ میں اور بھارت جس طریقے سے کھیل رہا ہے اس طریقے سے پاکستان بہت زیادہ پرابلوم فیس کرے گا اور پاکستان میں یہ بات جو رہی ہے کہ ابھی ایک مہینے کے اندر پاکستان میں سو روپے لگا پیٹرول کے ریٹ بڑھ جائیں گے مطلب بڑھ سو روپے ایسا کہہ رہا ہوں کہ ابھی اوریڈی ساٹھ ستر روپے بڑھ چکے ہیں چالی سو روپے ٹوٹل ہو گا تو سو روپے ٹوٹل ہو جائے گا پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھیں پھر ویڈیو پر لازم کرتے اس ٹوپک پر لیڈیو میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس شانگو سبسکریں وہ ملک کو ڈیپولٹ سے بچانے ہی ہوگی اور اس کے بعد جو عوام کے اوپر بہنج ہیں مہنگائی کا بہنج ہے اس کے متعلق سوچا جائے گا تو ابھی تو تھوڑی سی مجھے جو ترجیحات ہیں ان میں فرق نظر آرہا ہے عوام کی ترجیح جو ہے وہ مہنگائی ہے اور حکومت کی ترجیح جو ہے وہ ملک کو ڈیپولٹ سے بچانے کی لیکن ہمارا جو سرکلر ڈیٹ ہے وہ ہی ہماری جان نہیں چھوڑا 1.6 ٹریلین پہ پہنچ گیا ہمارے دفاعی بجٹ سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اس کا ہم کیا کریں گے دیکھیں مجھے یاد ہے ہمارا اگر آپ پجلی کا گردشی کرنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ اگست دوہزار اٹھارہ میں جب پیٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو اس وقت پیٹی آئی کی حکومت نے ہمیں بتایا تھا کہ بھئی جارہ سو ارو روپے کا وہ گردشی کرنے کی حکومت چھوڑتے جا رہی ہے آج ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ پچھلے ساری تین چار سالوں میں وہ گیارہ سو سے بڑھ کے کہیں پٹی سو ارو پہ پہنچ گیا ہے تو اس میں تو جب تب کوئی اصلاحاتی اقدام نہیں اٹھایا جائے گا چاہے یہ والی گورنمنٹ ہو یا اس پہلی والی گردشی کرنے کی حکومت ہو وہ سرکولٹ ڈیٹٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور نہ صرف بلی کا سرکولٹ ڈیٹٹ تھا اب ہمیں پتہ چلا رہا ہے کہ گیس کے سیکٹر کے اندر بھی ایک نیا قسم سرکولٹ ڈیٹ کٹھا ہو رہا ہے اور وہ کوئی سارے تین سال پہلے تین سو ارب کا تھا اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ بارہ سو ارب پہ پہنچ گیا ہے اور ایک تیسری قسم کا نیا سرکولٹ ڈیٹ مجھے پتہ چلا ہے کہ جو پاکستان سٹیٹ فائل ہے جو حکومت کی جارہ ہے اس کا اندر اس کے اندر اپنا ایک سرکولٹ ڈیٹ جو ہے وہ کوئی ایک ہزارہ ارب پہ پہنچ گیا تو سرکولٹ ڈیٹ تو مجھے صاحب کوئی ایک نہیں ہے کیونکہ رشیہ سے جو انڈیا اوائل لے رہا ہے وہ لے رہا ہے کوئی تیس سے چالیس ڈالر فی بیرل جو ہم خرید رہے ہیں باقی دنیا لے رہی ہے وہ کوئی ایک سو دس پہ لے رہا ہے کوئی ایک سو بیس پہ لے رہا ہے کوئی ایک سو پانچ پہ لے رہا ہے ایک سو آٹ پہ لے رہا ہے یہ وہ فگر ہے جو دنیا میں کوٹ نہیں ہو رہی یہ تو بہت فرق ہے آدھے سے بھی کم ہے لیکن جو سٹریڈیجک پچر ہے مثال کے طور پر وہاں پہ 23 تاریخ کو اب برکس کا اجلاس ہو رہا ہے اور برکس کا جو اجلاس ہو رہا ہے یہ برکس بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ برکس جو ہے یہ برازل برازل رشیا انڈیا چائنہ ساؤت ایفریقہ اور یہ اب برکس پلس بننے جا رہا ہے پلس میں کون ہے برکس پلس کے اندر سعودیہ ریبی ایفی لیو انٹرسٹڈ ہے برکس پلس کے اندر علیٰ ایفی بھی انٹرسٹڈ ہے برکس پلس میں جو ہے ارجنٹائن بھی انٹرسٹڈ ہے بہت سارے ملوomatic جو ہیں وہ برکس پلس میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ برکس پلس جو ہے یہ ایک نیا بننے جا رہے ہے ایسیو کی طرح اور اس میں جو ہے اور پڑا اور پہ تو میں رکھا کہا کہ سعودی ریبی اور ارجنٹین کو میورشی مل جائے برکس پلس کی اور برکس پلس جو ہے وہ وہاں پہ شیجی پنگ اس کی صدارت کریں گے ویڈیو لنک پہ ہوگا اور موڈی بھی ہوں گے یہ وہی برکس ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ رشیہ پوری کوشی کر رہا ہے کہ پرائیم ایسٹر موڈی چلے جائیں برکس اجلاس میں شرکت کے لیے لیکن چائنا کے اندر ابھی تک یہ سوچ کچھ مضبوط ہو جائے کہ یہاں پر انڈیا جو بھی کر رہا ہے لیکن ہے وہ امریکہ کا اتحادی اسٹریڈیجک پارٹنر اور اس کا مقصد جو ہے وہ چائنا کو کنٹین کرنا ہے یہ معاملہ دو کلام والے دنوں میں بھی ہوا تھا کہ برکس کا اجلاس ہو رہا تھا لیکن وہ مذاکرات کامی ہو گئے تو موڈی چلے گئے تھے لیکن اب موڈی تو موڈی ورچول پہ ہوں گے صدارت جو ہے وہ سی جبنگ کر رہے ہوں گے پیوٹن بھی شریک ہوں گے برازل کے صدر بھی ہوں گے ساؤت افریقہ کے بھی ہوں گے یہ تحریک ہوگا یہ جو میں نے آپ سے بات کی نا اب آپ دیکھیں کہ آپ کی یعنی یہ پاکستان درمیان میں ہے اور یہ رشیہ انڈیا کے ساتھ رشیہ ایران کے ساتھ رشیہ چائنا کے ساتھ چائنا ایران کے ساتھ مطلب یہ نئے آپ کے چاروں طرف نئے بلوک ایون تالبان موسکو اور چائنا چائنا سے ڈائریکٹ ڈائریکٹ تالبان انڈیا کے ساتھ اور ایران کے ساتھ جی ایران کے ساتھ ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ یہاں پاکستان جو ہے ایک جزیرہ سا ہے جو اپنے اوپر ہی کوئی تیہر رہا ہے ایک وقت انڈ گیم کیا ہے انڈ گیم ہوتا ہے نا ہر آپریشن کا ایک انڈ گیم ہے تو انڈ گیم کسی کو سمجھ نہیں آرہا تو آپ سمجھیں کہ اس کو آپ کوئی اب سے میرا خیال ہے کہ ایک مہینہ ہوتے دیں اس کو یعنی ہم پچیس جولائی تک چلے جاتے ہیں اور پچیس جولائی تک جو ہیں اس کے خد و خال واضح ہوں گے لیکن وہ خد و خال ایسے واضح ہوں گے کہ یہ پورا کا پورا جو سسٹم ہے یہ آپ کو الٹتا پھلٹتا نظر آئے گا یہ اسٹیبل نہیں ہوگا جو میں نے کل بھی بات کی میں دوبارہ دور آ رہا ہوں کہ یہ ملک اسٹیبلیٹی کی طرف نہیں جا رہا یہ عدم استحقام کی طرف جا رہا ہے مزید عدم استحقام اور مزید عدم استحقام جو ہے اب سکتے ہیں کہ میں یہ عدم استحقام کی بات کر رہا ہوں تو میں اتنے پرسکون اندازمی کی بات کر رہا ہوں میں پرسکون اندازمی اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہ کہ یہ اسی میں سے پھر کہتے ہیں نا چیزیں خراب ہوں گی مزید اور پھر اس میں سے انشاءاللہ بھلائی نکلے گی انشاءاللہ تو چیزیں خراب ہونے جاری ہیں کیونکہ معاملات سنبھل نہیں رہے سی ٹھیک جو جن کے جن کے ہاتھ میں رکابیں ہیں ان کے ہاتھ سے معاملات سنبھل نہیں رہے یا وہ سنبھلنا نہیں چاہ رہے محسوس کے طور پر سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا ہے ملک میں اس وقت کیونکہ آپ دیکھیں بلکل ایک ہفتہ رہ گیا اور ایک ہفتے کے اندر وہ آپ نے بجٹ اپروف کروانا ہے آئینی طور پر ورنہ ملک کے اندر تمام اداروں کے پاس پیسے وہ پیسے ہی نہیں خرچ کر سکتے قانونی طور پر ایک چیک بھی سائن نہیں کر سکتے اور ڈالر روپیہ اس کے پر کوئی چھومیں نہیں پتا کیا ہوگا اب اس وقت پکچر ہے پاکستانی جزیرے کی طرح کہ ہم ادھر ہیں ہم ادھر ہیں ہم جہاں ہوا لے جائے گی چلتے چلتے ہم ادھر ہیں نہیں کر پا رہے مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ اچانک اٹھیں گے تو سوچیں گے تو کیا ہوگا چین ہمارا بھائی ہے تو امریکہ کے ساتھ بھی ہم برابری کی بیان سنیں آپ ہم امریکہ سے برابری کے تعلقات چاہتے ہیں ایک بلین اٹھکا ہوئے ہم امریکہ کی آنکھوں میں ہم ایک باتیں تو سنیں ذرا اور پھر آپ کام دیکھیں ایک بلین ڈالر پر ادھر سے ادھر بھگا رہے ہمیں امریکہ چاروں طرف جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ اب یہی قصر ہے دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں کس طریقے سے بات ہو رہی ہے بھارت کس طریقے سے چین کے ساتھ بھی انگیجمنٹ کر رہا ہے افکانستان میں طالبان کے ساتھ بھی انگیجمنٹ کر رہا ہے ایران کے فورن منسٹر بھارت کی وزٹ کرتے ہیں وہ ابھی جو نوپور سامہ کانٹروکرسی کرائی تھی بھارت کی مسلمانوں نے پاکستان کی مسلمانوں نے بھانگلہ دیس کی مسلمانوں نے اس کے بعد بھی ساری مسلم کنٹری اس طریقے سے بھارت کے ساتھ انگیج کر رہی ہیں تو یہ تو ہونا ہی تھا آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے یہ بھارتی سب کونٹینٹ بھارت پاکستان منگلہ دیس کے مسلمان کو جاڑا ہی آپ کو پتا ہے ریلیجیس ہے اس کا ساودی رب ان کا اسلام بہت زیادہ بہت زیادہ جانتے ہیں ان سے بھی زیادہ جانتے ہیں یہ لوگ تو اس طریقے میں سین کریٹ کر آیا حالانکہ پاکستان کے ایک مولانا ہے انجینئر کچھ نام ہے ان کا انہوں نے ایک ساپ طور پر مدائل اپور شرما گلت نہیں تھی یہ ان کو پروک کیا گیا تھا انہوں نے یہ رییکشنل ہی جواب دیا تھا میں بتا چکا ہوں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں تو یہ ٹاپک اس پر نہیں تھا یہ ٹاپک تھا کہ بھارت کے اس طریقے سے مطلب بلکل ہر طریقے سے ہر جگہ رہا ہے رشیا سے سستہ تیل بھی لے رہا ہے یو ایس کے ساتھ بھی انگیجمنٹ ہو رہی ہے چین کے ساتھ بھی انگیجمنٹ ہو رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طریقے سے بھارت کی ابھی جا رہی ہے پوزیشن اب بھارت دوستو مجھے لگتا ہے کاس بھارت کی آروادی ستر کروڑ ہوتی کاس مطلب ایسا کچھ سین ہوتا تو آج بھارت شکر پاور ہوتا آپ کو کیا رکھتا ہے مجھے کومنٹ باکس میں جواب دیجئے گا اپنے کاس سیتالیس میں کچھ گلتیاں نہ ہوتی بہت ساری چیزیں جو ہم نے آج فیس کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے بھارت بہت آنگے جاتا آپ کو کیا رکھتا ہے کومنٹ بھی رائے دیجئے گا چلکو سبسکرائب پر یہ جائیں دوستو